پچھلے دنوں پنجاب راجعہ کے کرتپور صاحب میں بس روٹ پر گیا ایچا ٹی سی کے بلاسپور ڈیپو کا لاپتہ پریچالک جلال دین چار دن بعد اناندپور صاحب میں مل گیا ہے گھٹنا والے دن سے ہی جلال دین کی لگتا تلاش کر رہے پریجنوں کو جلال دین منگلوار صبح ہی اناندپور صاحب میں ملا پریچالک جلال دین فی الحال مانسک روپ سے کچھ پریشان لگ رہا ہے جو کی ابھی کچھ بولنے کی ستھیتی میں نہیں ہے لاپتہ والے دن سے ہی جلال دین کی تلاش میں بھٹک رہے پریشان پریجنوں نے جلال دین کے مل جانے سے اب کہیں جا کر راحت پائی ہے گردپور میں ہم نے اپنے گردپور کا لڑکا تھا وہ پیچھلے 23 تاریخ سے گھر ہو گیا تھا اور وہ HRTC کی قدرتر کے پاس پہ کاریادت تھا اور جیسے ہی وہ جیوز پتر سے لے کے گردپور تک کے روٹ پہ آتا تھا تو یہاں پہ پہنچنے وہ گائم ہو گیا اب اس کی پیچھے کیا ریزن رہا تھوڑا تھا یہ بھی ہم پتہ کر رہے ہیں لیکن اب بگوان کو شکر ہے کہ وہ ہمیں صحیح سلامت اور تندرستی کے ساتھ ہوئی گئے ہیں اس میں جو یہاں کا پولیس پرساشن ہے اور جو بھی یہاں کی گورنمنٹ ہے ہم اس کا خانیواز کرتے ہیں کیونکہ یہ میٹر جو تھا وہ ٹڑکا ہی مدل کا تھا اور دوسری سٹیٹ کا کیس ہونے کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں برولم آئے گی لیکن پولیس نے اور یہاں کے جو ایس 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 احساب ہیں اور جو بین کا پرساشن ہے انہوں نے بھرپور ہماری مدد کری اور ہمارا لڑکا صحیح سلامت جو ہے وہ انانپور خانی کے پاس تھوڑا سا قدریتہ وقت پر ملا تھا کہ ہم اس نے اتنی خوش نہیں تھی لیکن پھر بھی ٹھیک تھا ہمیں اس کی ریکمری ہوئی بتا دے کی ایچ ایٹی سی میں بطور پری چالک تینات جلال دین لوکل روٹ جیوری پتن کرتپور پر گیا ہوا تھا جس کے بعد کرتپور میں بس کھڑی کرنے کے بعد جلال دین نے بس چالک سنگ پہلے ڈھاوے پر کھانا کھایا اور اس کے بعد اچانک کہیں جلال دین گائب ہو گیا اس کے بعد پری چالک جلال دین واپس نہیں آیا تو چالک نے جلال دین کی گمشدگی کی ریپورٹ کرتپور پولیس ٹیشن میں درج کروائی تھی میرا نام مدنلان میں آج دن جیوری پتن سی کرتپور آیا اور ہم نے ایک اٹھے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اس کا پتہ لگا نہیں اور آج بھائی مل گیا اینا مکر سائب گم ہوا ہمارا پری چالک مل گیا ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایئین ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں